پاک فوج کے مزید تین ریٹائر افسران کو تحویل میں لے لیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق تینوں افسران کو الیکٹرینٹ جنرل فیض عمید کے کوٹ مارچل کے سلسلے میں تحویل میں لیا گیا ریٹائر افسران سیاسی مفادات کے لیے ملی بھگت سے عدم استحتام کو ہوا دے رہے تھے کچھ ریٹائر فوجی افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بھی تحقیقات کی جا رہی پوجی تحویل میں لیے گیا ریٹائر افسران کے نام سامنے آگئے بگیڈیا ریٹائر غفار بگیڈیا ریٹائر نعیم اور کرنل ریٹائر آسم شامل ذرائع کے مطابق تینوں ریٹائر افسران پیغام رسانی کا کام کرتے تھے دونوں سابق بگیڈیرز فیض حمید کے خاص اور منظور نظر تھے تینوں سیاسی جماعت اور فیض حمید کے درمیان رابطہ کاری میں ملبرس تھے ایک ادارے کی جانب سے خود احتسابی کا عمل خوشائند ہے لگتا ہے مزید بھی گرفتاری عمل ملائی جائیں گی وزیر اطلاع اطاولہ تارر کی پریس کانفرنس کہا بانی پی ٹی آئے کے تیمہ پر سازشیں کی جا رہی ہیں ملک کو نقصان پہنچانے والے قانون کے شکنجے میں آئیں گے عمر ایوب کا سابق آرمی چیف جنرل باجوہ سے بھی تحقیقات کا مطالبہ اپوزیشن لیڈر کی بانی پی ٹی آئے سے ملاقات کے بعد گفتگو کہا ڈی جی آئی ایس آئے آرمی چیف کے ماتحد کام کرتا ہے فیض حمید نے کچھ غلط کیا تو جنرل باجوہ سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے خواجہ آصف کو کوئی جی ایچ کیو کے قریب بھٹکنے نہیں دیتا جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا یا نقصان پہنچانے والوں کی سہولتکاری کی ان کا احتساب ہونا ضروری ہے بیانات دینے میں احتیاط سے کام لیں صدر نون لیگ نواز شریف کی پارٹی اجلاس میں ظہر خیال اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف مریم نواز اور سینئر قائدین کی بھی شرکت سیاسی صورتحال اور آئینی امور پر بھی تبادلہ خیال فیض حمید نے آرمی چیف نہ بنایا جانے پر پی ٹی آئی کو استعمال کرتے ہوئے نو مئی کو فوجی اہداف کی نشاندہ ہی کی وزیر الدفاع خواجہ آصف کا بڑا دعویٰ کہا پمر جاوید باجوا بھی حسانہ ہے نو مئی میں ملوث تھے بانی پی ٹی آئی نو مئی کے معاملے سے پوری طرح آگاہ تھے ٹی ٹی آئی ذرائع کے مطابق جنرل فیض کا آئیمی چیف کے لیے نام سلمان شہباز نے تجویز کیا تھا جنرل باجوا ایک سے زائد بار توسیع نہیں چاہتے تھے اپنی پسند مسلط کرنے یا میریٹ سے ہٹنا چاہتے تو ان کے پاس آپشن تھے خواجہ آصف انٹرویو میں ان باتوں کو مد نظر رکھتے تو مناسب ہوتا اس پیگر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی فوج کا اندرونی معاملہ قرار اس پر سیاست سے گریز کا مشورہ شہب پسند ناصر عوام اور افواج میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قوم کی حمایت سے ایسی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا جائے گا آرمی چیف جنرل آسم منیر کا عزم سپہ سالار کا یومِ آزادی پر ریٹائر فوجی افسروں اور جوانوں کے احزاز میں استقبالیا ریٹائر فوجی افسران اور جوانوں کے کردار کو سراہا ویٹرنز کا پاک فوج کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار ایک ریٹائر جنرل کو گرفتار کیا گیا اس گرفتاری کے بعد مزید تین گرفتاریاں ہوئیں شاید ان گرفتاریوں کے تانے بانے نو مئی تک جا رہے ہوں کوشش کی جا رہی تھی دباؤ کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو اقتدار دلایا جائے وزیر اطلاع سنشہ جیل ویمن کی پریس کانفرنس کہا بانی پی ٹی آئی ماسٹر مائنڈ تھے ایک بدنامے زمانہ شخص بھی سہولت کاروں میں شامل ہے عوام کو بھرکا اداروں کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے والوں کے گیٹ گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے جیل میں بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری کے الزام میں زیر حراست اڈیالا جیل کے سابق ڈپٹی سپریڈنڈنٹ محمد اکرم سے تفتیش میں اہم پیش رکھ جیل اسسٹنٹ نازم اور سابق ڈپٹی سپریڈنڈنٹ زفر کو بھی تحویل میں لے لیا گیا اڈیالا جیل کے اسسٹنٹ سپریڈنڈنٹ بلال سے پوچھ گچ مکمر مزید چھ ملازمی سے بھی پوچھ گچ کا فیصلہ آپ مبہم کال اپ نوٹس پر گرفتاری کا جواز کیسے پیش کریں گے عدالت آج ہی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے اسلام آباد ہائے کورٹ میں توشہ خانہ نئے کیس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سمات کے دوران جسٹس گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس کہا نیب نے نیکنیتی ثابت کرنی ہے کہ وہ استعمال نہیں ہو رہا نیب نے تیرہ جولائے کو وارن گرفتاری کیوں جاری کیے وجہ یہ ہے نیب گرفتار نہ کرتا تو وہ جیل سے باہر آ جاتے سپین کورٹ میں مارگلہ ہز نیشنل پارک توہین عدالت کیس کی سمات چیف جسٹس کا سیکریٹری کابینہ کامران علی افضل پر شدید برہمی کا اظہار کہا آپ نے بھائی کو بچانے کیلئے اقزام وزیر آزم پر دھر دیا کیوں نہ آپ پر فرد جرمائیت کریں فریقین کی رضا مندی سے حکم جاری ہوا تو پھر پروپیگنڈا کون کر رہا ہے اسلام آباد ہائے کورٹ میں پی ٹی آئے کے لاپتہ کارکن فیضان کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سمات جسٹس میاں گلہنسن اورنگزیب کا اظہار برہمی ہے ایڈیشنل اٹرنی جنرل سے کہا آپ گرفتاری ڈال دیں ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن ملک اس طرح نہ چلائیں اس سے اچھا ہے ہمارا دارہ اختیار ہی ختم کر دیں پتہ نہیں اسٹیٹ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے پی بس پارٹی کے رکنے قومی اسمبلی مخدوم جمیل الزمہ کا اپنی ہی صوبائی حکومت پر اظہار برہمی سندھ میں ڈاکو راج کے خاتمے کے لیے آرمی چیف سے مدد مانگ لی مٹیاری میں خطاب کرتے ہوئے کہا بالائی سندھ میں ڈاکو کا راج ہے کوئی آزادانہ گھوم نہیں سکتا سندھ حکومت ڈاکو کے سامنے بے بس ہے وزیر اعلیٰ کو دورے کا چیلنج بھی دے دیا موسیقی